حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا جو شخص رات میں سو آیت کی تلاوت کرے وہ اس رات عبادت گزاروں میں شمار کیا جائے گا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا جس نے سورہ کعب کی شروع کی دس آیات یاد کر لی وہ دجال کے پتنے سے محفوظ ہو گیا اور ایک روایت میں سورہ کعب کی آخری دس آیتوں کے یاد کرنے کا ذکر ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نحوب پرماتے ہیں کہ قبر میں آدمی پر پیرو کی طرف سے غذاب آتا ہے تو اس کے پیر کہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھتا تھا پھر وہ سینے یا پیٹ کی طرف سے آتا ہے تو سینہ یا پیٹ کہتا ہے میری طرف سے تیرے لئے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا پھر غذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو سر کہتا ہے کہ تیرے لیے میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ یہ سور ملک پڑا کرتا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پرماتے ہیں کہ یہ سور قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے تو رات میں اس کا نام سور ملک ہے جس شخص نے اس کو کسی رات میں پڑا اس نے بہت زیادہ ثواب کما لیا دوستو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو توفیق دے کہ یہ سورت ہر رات پڑے